آپ کو با سمجھ میں آگئی وہیں وہیں اس کے گھر والے بھی قرب و جوار والے بھی وہ بھی لانتیں بھیجتے ہیں ایسی حکومت آپ نے دیکھی نہیں ہوگی جہاں سے سورج طلوع ہو جائے غروب ہونے تک غروب سے لے کر کے مشرق تک جہاں سے طلوع ہونے تک شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کے اندر نمرود نے بخت نصر بابولی نے ان دو کافروں نے پوری دنیا کی حکومت کی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر سکندر ظل کرنے دو مسلمانوں نے پوری کائنات میں حکومت کی اور اللہ کا کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر بابولی بڑے ظالم بخت نصر بابولی اور باہلی دونوں ہیں جس نے پوری کائنات کے اندر ان کی حکومت کی ان کی حکومت رہی لیکن پوری کائنات کے حکومت کرنے والے پوری حکومت دو گدے گزرے ہیں دو اللہ کی پیارے گزرے ہیں پوری کائنات کے حکومت کرنے والے دو خنزیر اور گدے گزرے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اللہ کو جانتے تھے جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی ان میں سے سلیمان علیہ السلام ہے ان میں سے حضرت سکندر ذل کرنے نے سکندر ذل کرنے جس وقت مر رہا تھا تو مرتے وقت اس کے آنسوہ رہے تھے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس موقع پر اس موقع پر اس نے کہا ربہ وفادار تیری ذات ہے ربہ وفادار حمدر تیری ذات ہے یہ یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے یہ انتظار میں ہے سکندر ذل کرنے ان کی روح نکل جائے ہم حکومت بانٹ لے کائنات کی دولتوں کو بانٹ لے یہ میرے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی انتظار میں یہ اس لئے بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے والد دعود علیہ السلام سبحان اللہ دعود علیہ السلام تو فرماتے تھے کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں جب میں ذکر شروع کرتا ہوں اس وقت کوئی ماں کا لال آ کر کے تو میری نماز خراب کریں میرے رب نے اپنے لیڈلوں کے ساتھ تھوڑا سا فرشتوں کو ایک دفعہ بھیجا لیکن عام بس کی بات کسی کی نہیں تھی ایسا غرق ہوتا تھا ایسی نماز میں اور عبادت میں ذکر و اذکار میں دعود کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی جب جھوم جھوم کر کے ذکر کرتا تھا تو پہاڑ بھی جھومتا تھا موسیقا موسیقا موسیقا